بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو گزرے دو برسوں میں اگر چاہے صاحب کی جنگ میں عمران خان سب سے بڑے کھلاری ثابت ہوئے ہیں لیکن اسلام آباد کے باقبر حلقے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا آئندہ دس دنوں کے اندر عمران خان اپنے پولیٹیکل کارڈز کامیابی کے ساتھ کھیل پائیں گے آخری دس دنوں کے اندر کیا عمران خان اپنے آساب کی گیم کا مظاہرہ اسی طرح سے کریں گے جیسا کہ انہوں نے گزرے دو برسوں کے درمیان کیا کیونکہ اسلام آباد کے باقبر حلقوں کا دعویٰ اور انکشافات انتہائی اہم اور دلچسپ میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے کھلاری علی امین گنڈا پور کی کو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے متعلق جو ڈیل آفر کی گئی ہے اس ڈیل کے پیچھے حیران کن طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یعنی جی ایچ کی بجائے پاکستان کی خفیہ ایجنسی یعنی آئے ایس آئی ہے ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ گنڈا پور سے ہونے والی اس ملاقات میں جو کہ طاقتور حلقوں کے مرکز کے ہاتھ ایک طاقتور شخصیت سے ہوئی اس ملاقات کے اندر گنڈا پور کو یہ بھی کہا گیا بلکہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اگر اقتدار میں آتی ہے چیف جسٹس کی تبدیلی کے بعد جی ہاں یعنی قاضی پائز عیسیٰ صاحب اگر اپنی ٹینئور پچیس کو پوری کر کے ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ایسا معاملہ نہیں بنتا کہ انہیں رکھا جائے چیف جسٹس تبدیل ہوتے ہیں تو ممکنا طور پر اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو نیشنل منڈیٹ ملنے کے بعد عمران خان کے بطور وزرعظم حلف اٹھانے کے بعد عمران خان کے کارڈز پر موجودہ آرمی چیف کی تبدیلی کا آپشن موجود ہے یہ دعویٰ کیا گیا ہے ذرائع کی جانب سے کہ یہ بات علی امین گنڈا پور تک پہنچائی گئی ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ ہماری رپورٹس کے مطابق ان گراؤن پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اقتدار حاصل کرنے کے بعد سوچ سکتے ہیں اگرچہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کے اندر کہلائی جاتی ہے اس میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی دونوں شامل ہیں مگر جی ایس کیو کی بجائے خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی جانب سے یہ ملاقات کی شخصیت اہم شخصیت کی جانب سے گنڈا پور صاحب سے ہونے والی یہ ملاقات کی خبریں اور اس کے بعد پھر اس ڈیل کی آفر کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے وہ ڈیل آفر کیا ہے اس کی مزید کچھ تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں بیسیکلی اس ڈیل آفر کے اندر جو سب سے بڑی چیز پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو آفر کی جاری ہے وہ ہے جناب عمران خان کی رہائی بشرا بی بی کی رہائی ان کے اوپر کیسز کا خاتمہ اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک نارمل انداز کے اندر جو ان کے سیاسی حقوق ہیں الیکشن کمیشن نے جو غصب کر رکھے ہیں جو پاکستانی اداروں نے غصب کر رکھے ہیں وہ انہیں واپس کیے جائیں لیکن کیا یہی نکتہ ہے اس ڈیل کے اندر یہ کچھ دیگر نکات بھی ہیں آگے بڑھنے سے پہلے کچھ دیگر چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا گنڈا پور صاحب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے آئے اسلام آباد کے اندر اور انڈرسٹینڈنگ ہی کے ذریعے وہ واپس گئے اور ان کی واپسی کا روٹ ہزارہ سے پشاور تھا اور ہزارہ سے پہلے انہوں نے مارگلہ روٹ کے قریب اہم ترین امارت کے اندر اہم ملاقات کی طاقتور شخصیت سے اگلے دس دن انتہائی اہم اس لیے بھی ہیں کیونکہ عمران خان پر ان ملاقاتوں کی تو پبندی لگا دی گئی ہے جو ملاقاتیں میڈیا کے اندر ریپورٹ ہوتی ہیں یعنی عمران خان کے وکلہ کی اور عمران خان کے اہل خانہ کی لیکن ماضی کے اندر جو ایک دو بلواسطہ ملاقاتیں ریپورٹ نہیں ہوئیں ان کا سلسلہ ان دس دنوں میں ایک مرتبہ پھر بحال ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ماضی میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی خفیہ ایجنسی کا اہم ترین حصہ سمجھے جانے والے دو سابق جرنیل آئندہ دس دنوں کے اندر عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کر سکتے ہیں کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے انڈیسٹینڈنگ کے ساتھ آنا انڈیسٹینڈنگ کے ساتھ واپس جانا لیکن اس بات کی بھی انڈیسٹینڈنگ دینا کہ میں آپ سے کوئی انڈیسٹینڈنگ نہیں کر سکتا اس حوالے سے آخری اور حتمی فیصلہ جو ہے وہ عمران خان کریں گے اسی دوران حکومت بھی اپنے کارڈز کھیل رہی ہے اور ایسیو اور آئینی ترمیم دونوں کو ساتھ ساتھ چلایا جا رہا ہے اور ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایسیو کی آڑ میں حکومت آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کرے گی اٹھارہ اکتوبر سے پہلے پہلے کیونکہ انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے ہاں گزشتہ ایک عمران خان کے درمیان جب سے پاکستان تحریک انصاف نے بائیس اگست کا جلسہ کینسل کیا تھا اس کے بعد علی امین گنڈا پور اور آزم سواتی کے ذریعے کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہے سوچتی ہے موجودہ حکومت اسی دوران اس آئینی ترمیم کو روکنے کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولیپمنٹ سامنے آئی عمران خان صاحب کی جانب سے اور آئینی ترمیم سے قانون کی اکمرانی کو خطرہ ہے ایسا کہنا ہے عمران خان کا قوام مددہ کے خصوصی ریپورٹر سے کی گئی اپیل میں جی ہاں ایک بڑا سرپرائز دیتے ہوئے عمران خان نے جس کی پہلے ہی سے تیاری کر رکھی تھی عمران خان نے اپنے وکلا کے ذریعے اپنی سینئر قیادت کے ذریعے اقوام مددہ کے خصوصی ریپورٹر سے ہنگامی اپیل کر دی ہے اور خصوصی ریپورٹر برائے آزادی ججز اور وکلا کے پاس ایک فوری اپیل دائر کی گئی ہے بڑی ڈیولیپمنٹ ہے یہ جس کو انتہائی حیرانی اور سرپرائز کے ساتھ حکومتی حلقے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس بات کا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان یہ آپشن بھی آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ہوگا کیا اس اپیل میں کہا گیا کہ آئینی ترمیم سے قانون کی اکمرانی کو خطرہ ہے اقوام مددہ کی خصوصی ریپورٹر مارگریٹ سڈروائٹ کے سامنے کی گئی یہ ہنگامی اپیل اس مجفزہ آئینی ترمیم سے متعلق ہے جسے حکومت روہ ہفتے منظور کرانا چاہتی ہے جی ہاں ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایسی او تک اس آئینی ترمیم کو روکا جائے بلکہ ذرائع یہ دعویٰ کرنے ہیں کہ ایسی او جلاس سے پہلے ہی جی ہاں اسی ہفتے کے اختتام پر جمعہ ہفتہ اور اتوار یعنی ایسی او کے لیے چھوٹیاں تو سوار منگل بد کی ہے نا جو آگے آ رہا ہے اور منگل بد کو یہ کانفرنس ہونی ہے لیکن اس سے پہلے والا یعنی اس ہفتے کے آخر میں جو ویکنڈ آ رہا ہے وہ ہفتہ جو اس وقت چل رہا ہے جس کی آج آٹھ اکتوبر ہے اور منگل کا دن ہے یعنی اسی ویکنڈ کے اوپر یعنی آج منگل کو آٹھ اکتوبر ہو گیا نو کو بد دس کو جمعہ رات گیارہ کو جمعہ بارہ اور تیرہ گیارہ بارہ تیرہ یہ تاریخ انتہائی اہم قرار دی جاری ہیں اور حکومت اٹھارہ اکتوبر سے پہلے اس معاملے کو سمیٹنا چاہتی ہے اس معاملے کو لپیٹنا چاہتی ہے اس لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ایکٹیو ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب دیکھئے ججز کی تو کلاسز لینا پڑھیں گی انہیں تو فیصلے کرنا نہیں آتے موصوب یہ فرماتے ہیں کہ سوشل میڈیا اداروں کے اوپر تنقید اس لیے کرتا ہے تاکہ انہیں لائکس ملیں اسی دوران بکلہ گی ایکٹیو ہو گئے ہیں انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے وہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں واپس آتے ہیں جناب اس اپیل کی طرف جس میں عمران خان نے کہا کہ حکومت روہ ہفتے منظور کروانا چاہتی ہے ایک غیر آئینی ترمیم عوام کے بنیادی حقوق اس سے مجروح ہوں گے فوجی اقدامات پر عدالتی نظرسانی ختم ہو جائے گی یہ بڑا امپارٹن نکتہ ہے یاد کیجئے یہ مزدور صافی اسی پیٹ فارم پر آپ کو یہ بات بتا چکا کہ آئینی عدالت بنانے اور وہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بٹھانے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ اگر عمران خان کو فوجی عدالت سے سزا ہوتی ہے تو اس کی اپیل وہاں ان کے پاس جائے اور اس کے بعد اس اپیل کو فارق کر دیا جائے ویسے وہ سپریم کورٹہ پاکستان جو ہے وہ قانون کے تحت آتی ہے اور وہاں منصور علی شاہ صاحب آئین اور قانون کے مطابق ہی اس سے ڈیل کرتے عمران خان نے کہا نئی عدالت کا انتخاب پارلیمانی کمیٹی کے خفیہ اجلاس میں ہوگا اپریل دوہزار بائیس میں ان کی حکومت سے بے دخلی کے بعد ان کی جماعت اور حامیوں کو سینکڑوں جالی مقدمات کا سامنا ہے عمران خان خود اگست دوہزار تئیس سے حراست میں ہے جون دوہزار چوبیس میں قمام موتحدہ کے ورکنگ گروپ بڑھائے جانب دارانہ حراست نے ان کی حراست کو غیر قانونی اور بے بنیاد قرار دیا تھا گیارہ ستمبر دوہزار چوبیس کو ایمنیسٹری انٹرنیشنل نے بھی عمران خان کی اس بے بنیاد حراست کو فوری طور پر ختم کرنے کو کہا تھا عمران خان نے جو فوری اپیل دائر کی ہے وہ ایڈوٹ فٹس جرال کی وہ ایڈوٹ فٹس جرال کیسی تاتیانہ ایٹویل اور جینیفر رابنسن کے ذریعے فائل کی گئی ہے ان وقلہ کو عمران خان کی جانب سے جو ہدایات پہنچائی گئی ہیں ان کے تحت اقوام مددہ اور دیگر بیندل قومی سطح پر سماجی مقاصد کی وقالت کرنے والی تنظیموں سے رابطے کرنا شامل ہیں یہ عمران خان کا آخری سرپرائز کارڈ ہے آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے اور بڑا ہی امپارٹنٹ کارڈ ہے جس پر کوئی اس وقت بات نہیں کر رہا پاکستان کی آئین میں جو مجوزہ چھبیسویں آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس سے پاکستان میں عدلیہ اور قانون کی حکمرانی کو خطرہ ہے جبکہ اس سے پاکستانی عوام کے بنیادی حقوق بھی مجروح ہوں گے اس اپیل کے مطابق مجوزہ آئینی ترمیم مندرجہ زیل تبدیلیاں لائیں گی سپریم کورٹ کے دارہ اختیار کو ختم کرتے ہوئے اسے ایک نئی وفاقی آئینی عدالت کو منتقل کرنا جس میں بنیادی حقوق کے تحفظ کے نفاظ اور آئینی تشریح سے متعلق معاملات شامل ہوں گے بڑا سنسٹیو نکتہ ہے یہ نئی وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسس کے انتخاب کے لیے ایک نئی قومی اسمبلی کی کمیٹی کا قیام جس کی میٹنگز خفیہ ہوں گی اس اقدام نے عدالتی تقریوں میں سیاسی مداخلت اور عدلیہ کی ازادی اور عوامی نگرانی کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے سنجیدہ خدشات پیدا کر دیئے ہیں پاکستان کی فوج اور سیکیورٹی سروسز کے اقدامات پر عدالتی نظرسانی کی صلاحیت کو ختم کرنا جو مزید اس نظام استثناء کو تقویت دے گا اگر یہ ترامیم منظور ہو جاتی ہیں تو یہ عمران خان کو ان کے خلاف مقدمات جو درج کیے گئے ہیں ان کو چیلنج کرنے کی صلاحیت کو نمائع طور پر محدود کر دیں گی بشمول حکومت کی طرف سے ان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے منصوبے اور یہ عدلیہ کی ازادی اختیارات کی علیدگی اور پاکستان میں انسانی حقوق اور شہری ازادیوں کے تحفظ کو مزید نقصان پہنچائیں گی آپ نے تسلی کے ساتھ سنا فاس فارور تو نہیں کر دیا بڑے آرام آرام کے ساتھ میں نے یہ ساری چیزیں اس لیے آپ کے سامنے رکھی کیونکہ یہ ایکسلوسف ڈیٹیل ہیں جن کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا اس پریٹ فارم پر ہم آپ کے سامنے لائے ہیں زرائے کے حوالے سے اور یہ عمران خان کا جو خط ہے اقوام مطدہ کے رپورٹر کو جو ججز اور وکیلوں کے آزادی کے حوالے سے ڈیل کرتے ہیں بڑا ہی امپارٹن ہے بہت امپارٹن خط ہے اسی دوران وقلہ آئے ہیں جناب میدان کے اندر وقلہ کی جانب سے محاذ سمالا گیا ہے 29 اکتوبر کو الیکشن بھی ہو رہے ہیں وقلہ کے جس میں ایک طرف پاکستان پاکستان تحریک انصاف یعنی حامد خان گروپ اور دوسرا گروپ حکومتی بظاہر تو حامد خان کے گروپ میں مخالف آسمان جنگیر ہوا کرتی تھی لیکن آج مرہومہ ہوتی تو یقینی طور پر وہ اس حکومت کے ساتھ کھڑا نہ ہوتی لیکن ان کے گروپ کو آسمان گروپ قرار دیا جا رہا ہے ان کے درمیان جناب مقابلہ ہے کڑا مقابلہ ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے حامد خان کی کامیابی کے بعد یقینی طور پر وقلہ جو ہیں وہ سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہوں گے لیکن یہ معاملہ انتیس اکتوبر کے بعد ہے اور نتائج چار نومبر تاک آئیں گے منیر کاکڑ بلوچستان سے امیدوار ان کے ہوں گے روف صاحب جو ہیں وہ حکومتی امیدوار ہوں گے دوسری جانب حکومتی ذریعے خبریں چلوا رہے ہیں اپنے ترجمانوں کے ذریعے کل جو انصار عباسی صاحب نے خبر دی تھی نا کہ جناب بندے پورے نہیں ہیں آج پھر ان کو ذرا ٹائٹ کیا گیا ہے ان کے ذریعے ایک خبر آج درفنتنی چھوڑی گئی ہے چیکنگ کے لیے ذرا ایک ٹیسٹر مارا گیا ہے پریشان کرنے کے لیے دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر دواو بڑھانے کے لیے کہ دو تا ایک سیت کے لیے جناب ہم پریشان نہیں ہیں ہمیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے حکومتی ذریعے کا یہ کہنا ہے اور جناب ادم اتمنان ہے اس بات پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دو تا ہی نہیں ہے ہمارے پاس موجود ہے ہم پریشان نہیں ہیں اور آنی ترمیم اب بہت جل کر رہے ہیں یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ پندرہ اور سولہ اکتوبر کو ہونے والی شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے فوراں بعد جبکہ دوسری طرف ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ روہ ہفتے اس حوالے سے اجلاس بلایا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے نواز شیف صاحب اس لیے لاہور نہیں گے مری چلے گئے ہیں وہ اجلاس بلایا گیا تو واپس آ جائیں گے اسلام آباد اور اس کے اور بلکہ اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ اختتام ہفتہ کو اجلاس دونوں جو ہے وہ طلب کیا جا رہے ہیں اور فضرمان کی جو ملاقات ہوئی تھی مولانا صاحب کی زرداری سے شہباز سے عساق دار سے بلاول بٹو سے نواز شیف سے اس میں اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے اور نواز شیف چھے ماہ بعد بات جو ہے وہ وانے صدر میں ان کی مولانا صاحب سے یہ ملاقات ہوئی ہے اور الگ الگ جلاس اس ہفتے کے انڈ کے اوپر جو ہے وہ طلب کیے جا رہے ہیں ایک رائے اس وقت یہ چل رہی ہے اچھا انتخابات جو ہیں انتیس اکتوبر کو ہو رہے ہیں جناب اور نئی باڈی انتخابات میں وقلہ کی باڈی کے کہہ رہا ہوں ان کے متعلق اور روف عطا جو ہیں وہ حکومتی امیدوار ہیں اور منیر کاکڑ جو ہیں وہ معروف کانوندان ہیں وہ حامد خان گروپ کے امیدوار ہیں اور تغڑے امیدوار ہیں مضبوط امیدوار ہیں وقلہ نے آج قرارداد بھی منظور کی ہے وقلہ کنونشن تھا جوڈیشل پیکج کو انہوں نے مسرد کیا ہے آئینی عدالت کے قیام کے خلاف انہوں نے اس کو مسرد کیا ہے قرارداد پاس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہماری لاشوں پر سے گزرنا ہوگا اس ماملے کو آپ کو آگے لے جانے کے لیے دوسری جانب جناب ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو دس دن ہیں آج آٹھ اکتوبر سے لے کے اٹھارہ اکتوبر جس کے دوران عمران خان کے اوپر ملاقاتوں کی پابندیاں لگی ہیں یہ بڑے یہ یہ بڑے امپارٹنٹ ہیں اور گویا کہ یہ کہا جانا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بلاخر اپنے پتے شو کر دی ہیں اور گنڈا پور صاحب کی اس ملاقات کا راز بھی کھل گیا ہے اس ملاقات کے اندر راز یہی پینہا تھا کہ ان دس دنوں کے اندر پاکستان طریقہ انصاف سے ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور بدلے میں آفر کی جاری ہے عمران خان کے کیسز عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں ان سے واپسی اور عمران خان کی رہائی دیفنیٹلی جن کے راستے میں اس وقت جی ہے وہ لور جوڈیشری بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے اپنا بہت خیال لکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جل حاضر ہوں گے اللہ آنے کے بعد